بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس نوراکیل فوڈ اینڈ فیلوگز آج کل کیریوں کا سیزن سٹارٹ ہو گیا ہے تو آج میں آپ کے ساتھ کیری کو سٹور کرنے کا طریقہ شیئر کروں گی کہ کیسے ہم کیری کو پورا سال تک سٹور کریں گے بغیر فریج کے اور اس کو ہم استعمال کریں گے اور یہ بلکل خراب بھی نہیں ہوں گی تو یہاں پر میں نے فریش کیریز لے لی ہے اور ان کے یہ والے پارٹ اتار لیں گے اگلے والے ان کو میں نے اچھ سے دو لیا تھا اور خوشک بھی کر لیا تھا تو یہاں پر یہ دیکھیں اس کے سارے اگلے والے میں نے پارٹ اتار لینے ہے تو اب ہم اس کا یہ چھلکہ بھی اتار لیں گے کیونکہ ابھی کیری بہت کچھی ہے تو اس کا یہ چھلکہ جو ہے وہ بہت کڑوا ہوتا ہے تو اس لیے ہم اس کے چھلکے کو اچھے سے ریموو کر لیں گے یہ کچھی کیریہ آپ کو بازار سے آسانی سے مل جائے گی لیکن ہماری تو گھر میں لگی ہوئی ہیں اور ہمیں بہت آسانی سے دستیاب ہوتی ہیں تو میں آپ کے ساتھ اس کی اور بھی ریسپی شیئر کروں گی یہ دیکھیں اس کے چھلکے کو میں نے اچھے سے ریموو کر دیا ہے اسی طرح ہم نے باقی کیریز کے چھلکے کو بھی اچھے سے اتار لینا ہے تو یہ دیکھیں اس کا بھی میں نے چھلکہ ریموو کر لیا اور یہاں پر یہ دیکھیں یہ میں نے ساری کیری کے چھلکے اتار لیے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اتنی مزے کی کیری تھی کہ دیکھتے ہی موہ میں پانی آ جائے تو اب ہم اس کو کٹ کریں گے تو عام نارمل چھولی سے میں اس کو کٹ کر لوں گے کیونکہ اب اس میں جو گھٹلیاں وہ بلکل کچھی ہیں یہ دیکھیں یہ گھٹلیاں بلکل کچھی ہیں اور یہی پوائنٹ ہوتا ہے جب ہم اس کو سٹور کرتے ہیں تو یہاں پر اس کو ہم کٹ کریں گے اور اس میں سے گھٹلیاں نکال لیں گے یہ دیکھیں بلکل آسانی سے اس کے گھٹلیاں نکال رہی ہے اور یہاں پر ساری کیریوں میں سے میں نے گھٹلی نکال لیا اور اب ہم اس کو کٹ کریں گے تو ہم نے اس کو چھوڑی کے مد سے باریک باریک کٹ کرنا ہے یہ دیکھیں چھوڑی کے مد سے آپ جتنے اس کو باریک کٹ کر سکتے ہیں آپ اس کو باریک کٹ کر لیں یہ دیکھیں اتنا باریک میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے اب میں نے ایک پرات لے لیا اور اس میں ساری کیری کو جو میں نے کٹ کیا تھا اس کو ہم پھلا کر رکھیں گے اس کو تھوڑا سا سپیس دیں گے کہ کیری کو ایک دوسرے کے اوپر نہیں رکھنا تھوڑا سا سپیس میں رکھنا ہے یہ دیکھیں ان کو میں نے تھوڑا سپیس دے کے رکھا ہے اور اب ہم ان کو اٹھا کر دو دن کے لیے دوپ میں رکھیں گے آج کل دوپ بہت تیز ہے تو یہ جلزی سے جرائے ہو جائیں گے یہاں میں نے سینوی دوپ میں رکھا ہے اور اوپر سے کورنی کیا تاکہ میں ساتھ ساتھ اس کو ہلاتی جاؤں گی اور یہاں پر یہ دیکھیں دو دن گزر چکے ہیں اور یہ اچھے سے جرائے ہو گئے آپ ان کے آواز بھی سوچ سکتے ہیں ان میں کوئی نمی نہیں ہے بلکہ جائے ہو جائے ہیں اگر آپ نے ان کو ایک سال تک سٹور کرنا ہے تو آپ کو یہ بلکل جائے کرنے پڑیں گے اگر دو دن سے زیادہ دن لگ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اب ہم ان کو سٹور کیسے کریں گے ہم نے لے لینا ہے ایک ایوٹائی جار یہ دیکھیں گے بلکل نمی سے پاک ہو اور اس کو بلکل خوشکار لینا ہے اور جو کیری ہم نے خوشکی تھی وہ اس جار میں ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے اوپر سے بلکل کریں گے اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں بلکل جائے ہو چکے ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو اسی طرح بھی سٹور کر سکتے ہیں اور ان کو ہم یوز کیسے کریں گے اس طرح ہم تھوڑ سی کیریہ لیں گے آپ دال پکائیں یا سالن پکائیں اس میں یہ ڈالیں بہت زبردست ٹیسٹ آتا ہے اور میرے گھر میں تو یہ بہت یوز ہوتی ہے اور بہت زبردست ہوتی ہے تو آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ ان کیریز کو ایسے بھی محفوظ کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا ہم چھوڑ پاورڈر بنا لیں تو یہاں پر ہم لیں گے ایک گرینجر جار اس میں یہ کچھ کیری ڈالیں گے اور اس کو ہم اچھے سے گرینج کر لیں گے یہاں پر یہ دیکھیں اس کو میں نے اچھے سے گرینج کر لیا ہے یہ اس کا ہمچور پاورڈر بن گیا ہے میں نے اس کو تھوڑا سا دردرہ سا کیا ہے اور اب ہی اس ہمچور پاورڈر کو آپ چاہت پر ڈال کر کھائیں کسی بھی کھانے پر ڈال کر کھائیں بہت ہی زبردست ہوگا ایہوپ کہ آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی دعا میں یاد رکھئے گا جزاک اللہ خیرہ